بیٹی دوزار اکیس کا پیپر پرائی بری لیول کا آج کا اور اس کی آنسر کی ہم ٹکنے فٹ آفت اس کے بعد ہم ٹیٹیل سالوسن آپ کو بنا کے دیں گے لیکن وہ تھوڑا ساتھ ٹائم لے گا ابھی تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے بلوپرنٹ میں سے کس کا مکہ گھٹک ہے تو یہ ہے ٹیسٹ کنسکسن کا آفشن فورت کریکٹ ہے نیکس دیکھے پی پرچی پی آجیز پرس مجھے پرس مجھے پی آجیز پرسکنگوں بے باستن کرتے ہی پہلے ہی دیلی ہے سینکھے پی آجیز پرسکننکھیں پرسکن نومبہ سیان پرسکن نومبہ سین ہے جو اس کو چیزیر پرسکننگی آجیز پرسکننے نومبہ سین ہے صحیح ہو جائے گا نیکس کسٹن دیکھیں نمبر ایٹ آئی کیو تو آئی کیو لیول آف ایوریج انٹیلیجنس چیل دن بھی بیتوین نائنٹی ڈو ون ڈیرو نائن اوکی نیکس کسٹن دیکھیں موسیک موڈل آف انٹیلیجنس سوی تک ایٹل ایکس تین دیکھیں اوپرینٹ کنڈیشن تھیوری اس کس نے دیتی یہ تھیوری تو یہ تھیوری دیتی آپ کی اسکینر کولر نے آپ سن پہلا صحیح کے بعد دیکھیں تو لرننگ کیا ہے کولر کے حساب سے یہ ہے آپ کی پسپسن اوپ کول سیٹیشن پھارک نیکس کسٹن دیکھیں اوپر پانڈیڈ فائی ستیپ سسٹم آف لیسن پلاننگ تو یہ دیا تھا آپ کا ہر بارٹنے تو آپ سن تھرڈ آپ کا صحیح ہے نیکس کسٹن نمبر تھرٹین اوپ ڈیسکرائب ڈیفرنٹ ٹائپس پرسٹی بیسٹ آن گھنٹس فومدہ فالوین تو یہ تھا آپ کا کینن ایک شیفتی تھی اس کی جو میں سزد پاوچ میٹ ایک سٹیٹمنٹ ڈیفرم ڈوکیس کا ہے تو کوڑ پڑ کھو سٹیٹمنٹ ہے نیکس دیکھیں نیکس دیکھیں ہفتینتھ خیفٹینتھ ایکڑا بیہ میں لینگیج دیولیممیٹ نگل تکس پلیز تو یہ ہوتا ہے ایس آب کوم امیٹیشن اینڈ ری انفرسمنٹ اپسن ٹو آپ یہاں پہ سائیے انوکران ایون پر بلن کے فلسور روپ نیکس دیکھیں مول پروتیوں کو چودہ پرکار سے کس نے ورگی کرت کیا ہے تو یہ ورگی کرت کیا ہے میں اگلوں گل نے اس کے بعد دیکھیں اٹنشن اس کنسیٹیشن آف کونسیسنس آپ آن اپن اپجیکت رادر دین آپ آن اینا در دیس سٹیٹمنٹ اس لیٹیٹیٹو یہ سٹیٹمنٹ کس سے لیٹڈ ہے تو یہ لیٹڈ ہے ڈم ویلے سے تو اپسن فورت آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیکس ویسٹن دیکھئے کس کا نام سردن چاست کے پتا سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہے آپ کا گھلٹن اپسن تھرڈ اس کریکٹ نیکس دیکھئے کس نمبر نائنٹین بارہ سے سولو ورس کے بالکو ہے تو ہندی میں ڈاکٹر ایس جلوٹا نے کونسا پرکشن پرتیپادی کیا تھا تو یہ کیا تھا شادہ امان سکی ہو گتا پرکشن جنرل مینٹل ایبلیٹی ٹیسٹ تو اپسن تھرڈ آپ کا یہاں پھر رائٹ ہے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ٹوئنٹین نمبر بدھی کے اٹھوی کارک سدھانت کا پرتیپادن کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا اس پیر میں نے اپسن تھرڈ آپ کا انصار ہے اس کے بعد دیکھیں کول ارنو سے کس سے سمبندیت ہے کول ارنو سے کس سے سمبندیت ہے تو کول ارنو سے دیکھیں گم کے سدھانت تیوری آف لرننگ سے تو پہلا اپسن آپ کا یہاں کریکٹ ہے ہے اس کے بعد دیکھیں کتنی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی چودہ تو آپسن تھرڈ آپ کا آئیڈ آنسل ہو جائے گی نیکس کوششن تھی کوششن نمبر ٹوئنٹی تھی مانسک ادویلن پرتیمان کا پریوگ نمی سے کس کے سکشن ہیدو کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے آپ کا سمسجہ سمجھان پرابلم سالوڑنگ کیلئے پہلا آپسن آپ کا یہاں کریکٹ ہے نیکس کس کے پریوگ میں کتا ایک بیشائی تھا تو کتے پر کس نے پریوگ کیے تھے یہ کیے تھے پاول آنے تو آپسن تھرڈ آپ کا انصر صحیح ہے اس کے بعد ٹوئنٹی فیفت مولک تھا نام نہیں تھا تا پر وہاں نمی سے کس کے گھٹک ہیں تو یہ گھٹک ہیں آپ کے سردنات مکتا کے کریٹیوٹی کے تو آپسن تھرڈ آپ کا صحیح ہے اس کے بعد یویت سا یا کومبیٹ ایز وارڈ مول پر ہوتی تو آپسن فورت آپ کا انصر ہوگا اس کے بعد ستائیس نمبر بالکو کے سمجھ کون کون سے ہوتے ہیں تو اپسن کون سے صحیح ہو جائے گا تھرڈ آپ کا انصر صحیح ہو جائے گا اس کے بعد اٹھائیس نمبر دیکھیں مجھے تو فالومنگ اسے پرائیمری لاؤ فیجکل ڈولومنٹ سارجی وکاس کا ایک پرموک نمی میں سے کون سا نیم ہے تو یہ نیم آپ کا ہوگا دورتگامی وکاس کا نیم لاؤ آف ریپیڈ گروت تو اپسن تو صحیح ہے اس کے بعد دیکھئے ٹونٹی نائن میں سے کون سا وکاس کا صدانت نہیں ہے تو یہ چوتھا نہیں ہوگا نوکلت پرتیبورتن صدانت تھیوری آف کونڈیشنڈ ریفلیکس نیکس سوشن دیکھئے تھارٹی نمبر وکاس کے پانڈ نام سوروپ نوین وشستائیں اور نوین یوگتائیں پرکٹ ہوتی ہیں یہ ایک کتن کس نے دیا تھا تو یہ ایک کتن دیا تھا آپ کا ہر لوگ نے تو اپسن تھارڈ آپ کو یہاں پہ آنسر ہے اس کے بعد دیکھئے ہم ٹھائٹی ون پہ پہنچ گئے ہندی کے یہ کوششن سے ہیں تو ان کو بھی ہم پڑا پڑا آنسر کر دیتے ہیں ایک تیسوں کہتا ہے نوینے سے کون موقع ابھیوقتی کا روپ ہے تو یہ ہے آپ کا آشو بھاس نمبر دیکھیں ہندی بھاس کی بولیاں کتنی ہیں اٹھارہ اس کے بعد ساماج سبت میں مول سبت اور پرتے کیا ہیں تو یہ دیکھئے ساماج اور ایک اپسن فورت آپ کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد پتری کا کے سمپادک کا نام کیا ہے تو یہ ہے آپ کا اکھریش نیکس تھائٹی فائی نمبر بارہ برس لو کوکر جیوے ارو تیرے لو جیو سی آر یہ پنگتی کس کی ہے تو یہ پنگتی ہے آپ کی جگنک کی پہلا اپسن یہاں پہ سہی ہے اس کے بعد دیکھیں اکال کا پر رہے بچی یہاں پہ کیا ہوگا تو اکال کا پر رہے بچی ہوگا دور بیکس اپسن فورت کریکٹ ہے اس کے بعد میں کون سا مصر واٹ کیا ہے تو یوگا دیا پاک دیکھتے ہیں کہ چھاتر پڑھتے ہیں اپسن ٹو یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس قسچن دیکھئے تھرٹی ایٹ جس کی پور میں کوئی آسانہ ہو اس کے لیے کیا سبت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا آپ رتیاشت اپسن تھرڈ آپ کا صحیح ہے اس کے بعد تھرٹی نائن پہ چلتے ہیں انتالیس نمبر مجھ سے اٹھا نہیں گیا واقعے میں وہ اچھے ہے کیا وہ اچھے ہے بھائی تو یہ ہوگا آپ کا بھاو اچھے ہیں اکی اس کے بعد نیس پٹ سبت کا سندی وچھت کیا ہوگا تو اس کا سندی وچھت ہوگا نی پلس کا پٹ آفشن فورت آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے اکتاریس نمبر اس دیش نے ہندی بھائشہ کا پریوگ لکھنے میں بولنے میں کیا جاتا ہے کون سا دیش ہے یہ تو یہ ہوگا آپ کا موریشس اس کے بعد دیکھے سور ساگر کس بھائشہ کی رچنا ہے تو سور ساگر ہماری رچنا ہے برچ بھائشہ کی اس کے بعد فورٹی تری ویرو کا کیسا ہو اس کے بعد فورٹی فورٹی چھتری میں کون سا وشلیشن ہے تو یہ وشلیشن ہوگا آپ کا گنوں گوہ چک اس کے بعد چورہ سبت میں سواس یہ بھی بہت ریپیٹیڈ سوال ہے تو یہ ہوگا آپ کو عدیو کی سواس اس کے بعد دیکھئے کون سے سبت کی وردنی صحیح ہے یہاں پہ تو یہ ہوگی آپ کی انوگرہیت اور اس کے بعد فورٹی سون سود سبت یہاں پہ کون سا ہے تو یہ ہوگا آپ کا پیٹرک اور فورٹی ایٹ نمبر پہ چلتے ہیں اب ہم یہاں پہ پوچھا ہے شاہ دونی کا اچھانستان کیا ہوگا تو یہ ہوگا آپ کا تالو اس کے بعد آتے ہیں سبت میں پریوکتی افسر کیا ہوگا تو یہ ہوگا آپ کا عطی اور اپتی کا کا کیا اٹھ ہوتا تو پروس کے پاس کی بھومی پہلا اپشن یہاں پہ کرکٹ ہے یہ بہت اچھا سوال ہے بار بار پوچھا جاتا ہے ایک کیون سفت پن تک یہاں پہ ایک گدیان زیادہ ہو اس قیدار پہ آپ نے آنسر کرنا ہے تو چلیے پرسنس کے کیون پہ چلتے ہیں گدیان صاحب کو دکھا دیتے ہیں جن بچوں نے نہیں دیکھا فیفر ان کے لیے اجازت اچھا رہے گا اوکے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیون نمبر گمکڑ سبت میں کون صاحب پرتی ہے تو گمکڑ سبت میں پرتی ہوگا آپ کا اکڑ اس کے بعد محاویر سوامی کا جنرم کہاں پر ہوا تھا تو یہ ہوا تھا آپ کا وحشالی میں سوچند میں کون سی سندھی ہے سوچند میں سندھی ہوگی آپ کی وینجن سندھی اس کے بعد چلتے ہیں مادمہ بدھریں جب پر بدھ جب بدھر تو پرابٹ کیا تب ان کی عوستہ کتنی تھی کتنے ایر کے اوڑ تھے کتنے سال پرانے عمل کے ہو چکے تھے تو وہ ہو گئے تھے پہتیس سال کے اس کے بعد پچپن نمبر دیکھیں شروع تھی دھرم کا کیا آرٹھ ہے تو یہ ہوگا آپ کا ویدک دھرم نمبر ویدک دھرم اس کے بعد نا کا اچان اس تھان کیا ہوگا تو یہ ہوگا آپ کا نان سنگ کیا اس کے بعد چار کون سا فیششن ہیں یہ ہوگا آپ کا پرنام بھوڑک بچے سن اس کے بعد سماس کا ویلوم کیا ہوتا ہے سماس کا ویلوم آپ کا ہوگا ویاس اس کے بعد سن کا تدسم روپ کیا ہوگا سن کا تدسم روپ ہوگا آپ کا شونیا آنکھ کی گرگری ہونے کا کیار تھا یہ مہابرہ دے دیا تو آنکھ کی گرگری کا مطلب ہوگا اور اپر یہ لگنا اپر یہ لگنا تو فورت اوپسن آپ کا اس میں صحیح ہو جائے گا دیکھیں گے آپ کوششن نمبر سکتی ون اور یہ ہوں گے آپ کے انگلیز کے سوال یہاں سے سٹارٹ تو اکسٹ سے نبی تک ہم دیکھنے انگریجی کے سوال فٹ دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی پہلا اپسن یہاں پہ صحیح ہے آپ کا اس کے بعد چوتہ اس کا آنسر ہوگا آپ کا تھرڈ پرسونیفکیشن ہے یہ الانکارو کی بات ہو رہی ہے آپ پہ چوتہ پر سیکنس کمپلیٹ اپسن ہے اس کے بعد آ رہا ہے گا آپ کا صحیح ہے اس کے بعد کیوں آئے گا ایک فیرہ بیلڈنگ دیندہ تاج محل تھرڈ اپسن آپ کا یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد چلتے ہیں چھہہہہ سٹھ نمبر سوال پہ سکتی سیکس نمبر سکتی سیکس نمبر سکتی سیکس نمبر سکتی سیکس گیو دا میننگ اف دی فولیم پروبار ابارد انہینڈ از وارت تو ان اپرس اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہنو خرمی بیでしょう سیکس نمبر میں اف lekہ ۔ تجول تو بس اتیس fire didn't we all have or then to try to get what is not yours تو تجول سپسنی آپ کاvo سئی ہے اس کے بعد چین سکتی سیکس سیکس نمبر پہ سو구�ouda comment to complete isn't tends i had not seen him اکی اتے آجا کہ گا اس کے بعد 이게 فلندہ بلین کاشن آپ پہ فرسکتا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ بھرین techniques اور یہاں پہ اپ بھرینگے मائی شانکہ و آئر جلتے ہیں چكانار manière ہیں جنھ ایج اوت آوپ سن فرقہ یہاں پہ example کیا ہوگا تو یہ ہوگا دیکھئے he is a big donkey next question دیکھئے question number 70 choose the correct option study of population is known as demography دوسرا option یہاں صحیح ہے اس کے بعد translate transform the following into a direct sentence تو he said to Sheila my may I know your father option 40 یہاں پہ correct ہے اس کے بعد چلتے ہیں idiom to bring one's own bell اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے to indulge in self praise option پہلا صحیح ہے اس کے بعد دیکھے what kind of objectives are used in the following sentence a live a live s is better than a deadline تو اس میں یہ فور صحیح ہوگا descriptive اس کے بعد دیکھے تو following has been misspelled misspelled word بتانا کہ اس کی spelling غلط ہے یہاں پہ تو غلط ہے اس کی spelling governance کی دوسرا option یہاں پہ آپ آنسر بنے گا pick out the correct synonym of the word اس کا ایٹی نیوٹ کا نیوٹ کا سنونیم بتانا ہے آپ نے سوان آتھی شبد تو یہ ہوگا آپ کا make thin option پہلا صحیح ہے اس کے بعد چلتے ہیں 76 نمبر سوال پہ اور یہاں پہ آپ ریکنگ 76 پہ the sentence with the correct conjunction سے ہاں پہ صحیح conjunction لگاؤ وہ sentence بتانا ہے تو یہ ہوگا تھرد سنٹینس دیکھیں no sooner had he had we reached the station then the train left no sooner کے ساتھ then آتا ہے یہ دھیان رکھنا اسی سے یہ sentence صحیح ہوگا اب question number 77 pick out the suitable antonym of the given word due to cs تو اس کا صحیح جو antonym ہوگا وہ آپ کا ہوگا imprudent next یہاں پہ دیکھئے questions 78 to 85 ان کو اس paragraph کے ways پہ answer کرنا ہے تو بہت مشکل نہیں ہوتا اس طرح کے سوالوں کو آنسر کرنا لیکن آپ کو پرگراب دو تین بار پڑھنا ضروری ہے چلی ہم سیدھے آنسر کرتے تھے آپ چاہیں تو پرگراب پڑھ سکتے ہیں what does anchor mean anchor کا meaning کیا ہوتا ہے تو anchor کا meaning آپ کا ہوگا once more اس کے بعد 79 دیکھیں what did kim do in the end اکنی میں kim kim نے کیا کیا تو kim نے کیا تھا smile اور وہ disappear ہو گیا تو تو option third آپ آنسر بنے گا اس کے بعد 18 number what does century denote century کس کو denote کرتی ہے تو century denote period of hundred years اس کے بعد یہ what is the magician's name magician کا نام یہاں پہ کیا تھا تو یہ تھا آپ کا kim rathor اس کے بعد what is the meaning of captivated captivated کا meaning کیا ہوگا تو یہ ہوگا اپنے آپ کا astonished fourth option کریکٹر اس کے بعد what is the meaning of spontaneous تو spontaneous کا meaning happening suddenly اپنے آپ اس کے بعد 84 پہ چلتے ہیں 84 what is event event کیا ہوتا ہے تو اس کا انسر ہوگا آپ کا stick next question what is the meaning of hoping hoping کا meaning کیا ہے تو یہ ہوگا آپ کا jumping then اس کے بعد meaning of the idiom to put out کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے to estringish یا بوجھانا option آپ کا یہاں پہ دوسرا 86 کا صحیح ہو جائے گا 87 بھی جلتے ہیں the sentence this is the house in which i was born is کس طرح کی سنتنس ہے یہ تو یہ سنتنس ہے آپ کا ایک کمپلیکس سنتنس اس کے بعد fill in the blank the objection was met out dash 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 the lawyer تو یہاں پہ ہم fill کریں گے by اس کے بعد یہ fill in the blank fit سے ہے dash 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 of the playing the children went home having tired of playing the children went home option 2 آپ آنسر بنے گا next question یہ 99 last question ہے یہ انگلیس کا join the following sentence to make a simple sentence the coffee is not too strong it won't keep awake join the following sentence to make a simple sentence simple sentence بنانا ہے اس سے ہم نے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا بنے گا یہ the coffee is not too strong to keep us awake fourth option آپ کو یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا next question دیکھیں گے آپ اب یہ اردو کے سوال آگئے ہیں تو ان کو ہم باہر میں کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم دوسرا environment کا portion دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اردو اور سنس کا دو چھوٹے ہوئے language ان کو ہم باہر میں کر لیں گے میں اس کا ہم اللہ علیہ باتا چکے اگر کسی کو ویڈیو نہ ملے تو آپ ہم سے پتا کر لینا ہم آپ کا ہو تو ہم دوبارہ ان کو آنسر بتا دیں لیکن اس سے کو فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ environment کے سوال اور فٹا فٹا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں پرسنس آپ کو صحیح بتانے کی کوئش کریں گے شاید ہی کوئی سوال غلط ہو پائے چلی کاربن ڈیٹنگ کیوں کرتے ہیں ہم تو آئیو جاننے کے لیے کرتے ہیں ان چٹانوں کی اس کے بعد سمیدھن سابانے راستیگان کو اپنایا تھا جانوری ان سو پچاس کو اس کے بعد بائیو مینگنیفیکیشن کی بات کرتے ہیں جس طور پر ان بائیو مینگنیفیکیشن کانچلا گیا بھائی آم اوکی بائیو مینگنیفیکیشن یہ آگیا آپ کا تو سمیہ کے ساتھ اتق میں مشیل پدارتوں کی بڑتی سانتہ انکریزنگ کنسنٹریشن آف ای ٹوکسک سبسنس زندہ ٹیسوز اوور ٹائم تو آپ کا انصر بنیے گا ایک سو چوبیس نمبر کیا کہتا کونزا جاؤمنڈل کا آج جاوی گھٹک نہیں ہے تو یہ ہوتا کبک یہ زندہ ہوتا ہے اور اس میں شوال اور سوری شوال کے ساتھ یہ ایسیسن بنا سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمبرٹی کا سیسیسن جو لائیکن کہلاتی ہے اس کا آج سو پچیس نمبر گرین پیس انٹرنیشن اس کے بعد چلتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ہاس بھومی چیتر کے پیتند سب سے اوچ اس طرح کا ہوگا تو یہ ہوگا آپ کا سب سے اوچ اس طرح کا تو دونوں ہو سکتے ہیں پہلا آفشن یہاں پہ اجازت صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد اس طرح جو پرتری سب سے پاس ہے ہندی میں اس کے بعد بھارتی سنسد دوارہ جہویویتا دنیا پاریت کیا گیا تھا تو یہ بھارت کیا تھا جہویویتا کی بھارت ہو رہی ہے بھائیو ڈائیورسٹی دو ہزار دو میں پاس ہوا تھا اس کے بعد چلتے ہیں پھر سکر کرنے کی پر کریات جو کی پرزیوانک میں سہاک ہے تو یہ ہوتی آپ کی جہویک کھیتی یا اورگینک فارمنگ جس میں کسی دنگ کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا تھا اس کے بعد ایک سو تیس نمبر دیکھیں ایک عملیہ ورسہ سمبندیت ہے تو یہاں پہ ساکھ پھوری کیسے جیسے ریسپانسپل ہوتا ہے اس کے بعد ایک سکر کرنے کی باری آتی ہے ایک سکر کرتیس نمبر تھی ڈیولو ڈیولو ایف سے کہتا اپسن ڈو آپ آئیں یہاں پہ سہی اپسی روکی گھاٹی اترہ کھنڈ کی کہاں پہ ہے شامولی میں ہے اس کے بعد ایک سو تیس نمبر دیکھئے کونسی ایجنسی سمبندیت ہے تو یہ ہوتا کینڈری ہے پردوسران سی پی سی بی اس کے بعد کوٹ آف اکسی ایک جاگرد دوال ہم کی ہے کہاں پہ ایک دور میں اور یہ ہے انڈیز پروت سنکھلا میں کنٹری کا نام پوچھے تو ایک دور اس کے بعد اس کے بعد باتی بات کی سنگ پو ندی بھارت میں جانی جاتی ہے برہم پتر کے نام سے اور بھی کئی نام ہیں اس کے ابھی ٹائم نہیں یہ ڈسکس کرنے کا سوال ہے بھارت میں پشمی گھاڑ کے دکن سوسک ہیں کیونکہ اس کے بعد جیو شرکسہ پاریت کیا گیا تھا تو یہ جیو شرکسہ وائلڈ لائپ پروڈکشن ایک واس پاوز ان نائنٹی سیونٹی تو اس کے بعد فورن ٹائگر ریزر آیا تھا نائنٹی سیونٹی میں وائیو منڈل کی اپری سیما پر پردی کائی چیتر میں پرابٹ ہونے والی سوری ویک گرانڈ کیا کہلاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے آپ کا سولر کونسٹینٹ پر یونٹ ایریا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ انسولیشن کیا کہلاتا ہے یہ سطح پر انرجی ملتی ہے ریڈیشن اس کو انسولیشن کہتے ہیں کس دیش کے سمجھدان سے ہم نے مولک کرتا بھی اٹھائی ہیں تو یو ایس ایس آر اس کے بعد سربادک جب ہماری کہاں پہ پائے جائے گی شاند گھٹی میں سائلنٹ ویلی میں اس کے بعد ایر پی جی کے بارے میں کیا صحیح نہیں ہے تو میٹھین سرزنٹ کرنے والا ایر پی جی کس کس کا مکشر ہوتا ہے بیوٹین اور پرپین کا اس کے بعد ون فرٹی تری فائسی تانتر کے گھٹک بھوگتا اور اب گھٹک تینوں ہوتے ہیں اس کے بعد مکرر ہماری ساؤت میں جاتی ہے اس کے بعد ون فرٹی فائی ایکو سسٹم کس نے دیا تھا تو یہ ٹینسلے نے دیا تھا اس کے بعد دھروت آرہ ہم کس کو کہتے ہیں تو نوٹ تارے کو کہتے ہیں اتری تارے کو اس کے بعد بھارت میں پروجیکٹ ٹائگر پرام کیا گیا تھا ابھی ہم نے بتایا نائنٹین سیونٹی تری میں اس کے بعد کانا راستی ادیان کہاں پہ ہیں ایم پی میں ہیں کانا اس کے بعد سوال ہو گئے ہیں ابھی آپ کے بچتے ہیں کیا اردو اور سنسکرٹ سنسکرٹ میں بھی نیکس ویڈیو میں دیکھیں چونکہ ابھی اس کے آنسر کی ہمارے سر نے بنائی نہیں ہے تینکیو آپ چلتے ہیں اردو پہ جو بچے اردو والے ہیں وہ رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ رہی ہے آپ کے اردو کے پرس یہاں پہ ہم آپ کو سیدھے آنسر بتا جیتے ہیں چونکہ جب اردو میڈا مائیں گی تو وہ آپ کو ڈیوٹیل میں آنسر کی بتائیں گے سکسٹی ون آپ کا تھاڑ اپسن سہی ہے نیکس چلتے ہیں سکسٹی ٹو پہ سکسٹی ٹو کا جو آپ کا آنسر ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا دیکھنا پلے گا آتا ہے آپ اس کے بعد سکسٹی تھرڈ پہ چلتے ہیں سکسٹی تھرڈ آپ آپ چوتھا آپ کا چوتھا ہی آپ سکسٹی ہو جائے گا یہ پہ پہ سکسٹی ہے اس کے بعد سوال دیکھیں اس کا پہ سن ہی ہو جائے گا آپ کا سکسٹی سیون پہ آپ سن پہ سی ہو جائے آنسر بنے گا آنسر کے بات چلتے ہیں پہ سکسٹی ایٹ پہ سکسٹی ایٹ کا فورت آپ کا کریکٹ ہو جائے گا سکسٹی نمبر سکسٹی آنسر صحیح ہو گا فورت اس کے پاس سکسٹی آنسر سیون ٹی سیون ٹی سیون سیون ٹھرڈ اپسن صحیح ہے اس کے بعد سیون ٹی 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 ٹو میں آپ آنسر تیسرا صحیح ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیون ٹی سیون ٹی 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 آپ سیون ہو جائے گا اس کے بعد نیکس پیشن دیکھیں نیکس پیشن چلتے ہیں سیون ٹی نائن پہ سیون ٹی نائن پہ 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 سی ہی ہو گا اور ایٹی پہ چلتے ہیں ایٹی پہ دوسرا اپسن صحیح ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایٹی ون پہ تو ایٹی ون پہ دوسرا اپسن صحیح ہے اس کے بعد ایٹی ٹو کا تیسرا اپسن صحیح ہو جائے آپ کا اور ایٹی تری کا دوسرا اپسن صحیح ہوگا اس کے بعد بات کریں ہم ایٹی فور کی تو ایٹی فور کا فور اپسن کرکت ہے اس کے بعد ایٹی فائی پہ چلتے ہیں ایٹی فائی آپ کا آئی یہ ہا پہ اور ایٹی چلی اس کو دیکھ لیتے ہیں ایٹی سو نمبر کا آپ کا دوسرا صحیح اپسن ایٹی ایٹ پہ چلتے ہیں تو ایٹی ایٹ آپ کا پہلا اپسن صحیح ہے اور اگر ایٹی نائن کی بات کریں تو ایٹی نائن کا فور اپسن صحیح ہے اس طرح سے ہم نے یہ اردو کے سوال بھی دیکھ لیے ان کے آنسر بھی ایک سوال شاید ضرور ہے اور اب آپ کو بچتا ہے سنسکت جیسے سمیان سرکی مجھ جائے بھی آپ کو بتا دیں گے اور ان سوال سنسکت مجھ بھول جائیں کی فور واشنگ